بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز نپروکزین ٹیبلٹس کے بارے میں کمپلیڈ انفارمیشن آپ لوگ کو اس ویڈیو میں ملے گی اس کے لئے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا جی ویورز نپروکزین جو کہ ایک انٹی ایمپلومیٹری ڈرک ہے یہ ایسی ڈرکس ہوتی ہیں جو کہ ہماری باڈی میں کہیں بھی ایمپلومیشن ہو جائے تو اس کو جہنہ ختم کرنے کیلئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہماری باڈی ان کیمکلز کو ریلیس ہونے سے روکتی ہیں جو کامیکلز ہماری باڈی میں ایمپلومیشن یا سوجن کا سبب بنتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے اگر نپروکزین کا استعمال کیا جائے تو یہ ہماری باڈی میں سوجن ہتم کرتی ہیں جس کی وجہ سے درد کم ہو جاتا ہے نپروکزین کا استعمال بہت ساری بیماریوں میں کیا جاتا ہے اس کا استعمال ارترائٹس میں کیا جاتا ہے ارترائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ اس بیماری میں جوائنٹس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کی ریڈ کی ہڈی میں بہت زیادہ درد رہتا ہے یہ ریڈ کی ہڈی میں کئی بھی ایمپلمیشن ہو جائے تو جس کی وجہ سے ان کو درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں نپروکزین کا استعمال کیا جائے تو یہ ان کے درد کو دور کر سکتی ہے اس کا استعمال مائگرین کی مریضوں میں بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ مریض جن کی یورک ایسر بہت زیادہ ہوتا ہے جن کی وجہ سے ان کو گاؤڈ جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے وجہ سے ان کے جوائرنٹس میں بہت زیادہ پین رہتا ہے اگر ان میں نپروکزین کا استعمال کیا جائے تو ان کے پین بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اچھا بیورز اب آتے ہیں نپروکزین کے ڈوزیج فارم کی طرف نپروکزین جو کہ بہت ساری بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہیں مختلف بیماریوں میں اس کے ڈوزیج فارم مختلف ہوتی ہیں لیکن اس کے جو یوچولی ڈوز ہوتی ہیں اس کو دن میں دو دفعہ 250 ایم جی یوز کی جا سکتی ہیں لیکن آپ لوگوں نے جو بھی میڈیسن یوز کرنی ہے اپنے ڈاکٹر کی مشورے سے یوز کریں اب آتے ہیں اس کے سائی ڈپکٹس کی طرف کہ اس کے استعمال کرنے سے آپ لوگ کو کیا سائی ڈپکٹس ہو سکتے ہیں تو ویورز آپ کو انڈیجیشن ہو سکتی ہیں سٹمک پین ہو سکتی ہے نوزیا ہو سکتی ہے ہیڈک ہو سکتی ہے ڈیزنس ہو سکتی ہے اچنگ ہو سکتی ہے اور ریش بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح کے کچھ سائی ڈپکٹس آپ لوگ کو ہو سکتے ہیں نیپروکزین یوز کرتے ہوئے کوشش کریں کہ الکوہل کا استعمال بلکل بھی نہ کریں نیپروکزین کی یوز کرتے ہوئے اسپیرین اور ڈسپیرین بھی استعمال نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ جو عورتیں پرگننٹ ہیں وہ لاس ٹرائمیسٹر میں نیپروکزین بلکل بھی استعمال نہ کریں اور اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یوز کریں یہ تھی تمام انفرمیشن نیپروکزین ٹیبلٹس کے بارے میں ویورز اگر آپ لوگوں نے جو بھی میڈیسن یوز کرنے ہیں اپنے ڈاکٹر کی مشورے سے یوز کریں اچھے ویورز اگر ویڈیو پسند آئی ہیں ایسے آپ لوگوں نے ہیلپ حاصل کی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل لیڈس کن ایباوٹ میڈسن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر بلائکان کو نہیں دبایا ہے تو بلائکان کو ضرور دبائیے گا تاکہ میڈیسن سے ریلیٹر جو بھی انفارمیشن وہ آپ لوگ تک پہنچتے رہیں تینکیو بیورز اللہ حافظ